موسیقی پولیس ارکار قربان علی ابرو نے زیادہ تجاوزات سیل میں تائنات تھا سخی حسن قبرستان کے قریب آزمان ہائٹس نے لیکیٹی کا واقعہ پیش آیا لیکیٹی مضاہمت کے دوران نامعلوم موٹر سائیکل سوال دو ملزمان نے گولی مار کر پولیس ارکار کو شہید کر دیا لاش کو کانونی کاروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے مزید تبقیش کی جا رہی ہے پولیس کا انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کراچی کے علاقے ملشیات پروشو اور جرائم پیشہ افراد کی خلاف سر اور گومبنگ آپریشن آپریشن کے دوران جدید دیتل ڈیوائز کے ذریعے مشتبہ افراد کی سکرننگ کی گئی اس میں غیر قانونی طور پر مقیم تین تاریکین وطن سمیت گیارہ ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا دو زیوان کے قبضے سے برامت کیے گیا اسلہ و ایمونیشن اور دیگر اشیاء کی تفصیلات درزیل ہیں دو عدد ایم ایم پسٹل بما تین راؤنڈز ایک عدد تیس بور پسٹل ایک عدد چلافتی بوتل ایک عدد رکشہ گرفتار ملزمان کو بما اسلہ ایمونیشن اور مصروفہ سامان مزید قانونی کروائے کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی دو مختلف کروائیاں پہلی کا روائی تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے منشاعت فروش ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم منشاعت فروش اور سپلائی کرنے میں ملابس ہے ملزم آدھی منشاعت فروش ہے پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے گرفتار ملزم کے قبضے سے عالی قوالٹی ایک کلو ساٹھ گرام چرز اور ذرہ فروش کی برامت گرفتار ملزم کی شناک ملزم مضمل اور بکری کے نام سے ہوئی ہے ملزم کے خلاف مقدمہ انٹی نارکوٹس ایک کے تحت درج کر لیا گیا ہے ملزم کو مزید کروائی کے لیے تفتیشی افسران کے حوالے کر دیا گیا ہے مزید تفتیش جاری ہے دوسری کروائی نیو ٹاؤن پولیس نے نوکری کا جانسہ دے کر موبائل پونوں دیگر سامان لینے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم شہریوں کو لیاکت نیشن اور آگا خان ہسپتال میں لاکر نوکری کا جانسہ دے کر موبائل پون فرادو چوری کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم سات شہریوں سے فراد کر کے فراد ہو جاتا تھا پولیس نے خفی اطلاع پر کربائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا گرفتار ملزم سے چوری شدہ موبائل پون برامت کر لیا گیا ہے گرفتار ملزم کی شناک تنویر شاکر وزنسیر احمد کے نام سے ہوئی ہے گرفتار ملزم کے خلاف حسنے ضابطہ کروائی اول مل لائی گئی ہے مزید انٹیروگیشن کے لئے تفتیشی اقام کے سکون کر دیا گیا تفتیش جاری ہے گرفتار ملزم کا صاف کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے پولیس نے منشات فروش ملزم گرفتار گرفتار ملزم علاقے میں منشات فروش میں ملویس ہے پولیس نے منشات فروش ملزم بنام بشیر احمد ولد عباس علی کو گرفتار کیا ملزم کی قبضے سے چرس پانسو تیس گرام برامت ہوئی ملزم کے خلاف تانہ بہادر آباد مقدمہ کنٹرول آف نارکو ٹرمینی ایکٹ دوہزار بائیس کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا ملزم بشیر کا صاف کا کرمینل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے ملزم کو مزید کروائی کے لئے تفتیشی حکام کی حوالے کر دیا گیا تفتیش جاری ہے ایف آئی ایمیگریشن کی کراچی ایرپورٹ پر کروائی ایف آئی ایمیگریشن نے کراچی ایرپورٹ پر کروائی کرتے ہوئے افغان مسافر کو آف لوٹ کر دیا نور الحق نامی افغان مسافر پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا مسافر سہر کے غرص سے دبائی جا رہا تھا گرفتار ملزم پاکستانی شہریت کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات پر حکام کو مطمئن نہ کر سکا گرفتار ملزم اپنی جائے پیدائش اور خاندان کے افراد کے حوالے سے مکمل طور پر نائر تھا جس کو قانونی کروائی کے لیے اب انٹی ہیومن ٹریکنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا مزید تفتیش جاری ہے سہر لانڈی پولیس کی دو مختلف پولیس کروائیاں آدھی جرائیم پیشہ گھتکا ماوہ سپلائیر دو ملزمان گرفتار لانڈی پولیس نے انٹیلیجنس لاپر لانڈی کی علاقے میں زہر آلود گھتکا برانے والے کارخانے پر چھاپا مار کر کروائی کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر دیا گرفتار گھتکا پروش ملزمان عمران اور ساجد کی قبضے سے بھاری مقدار ایک سو تیس کلو سے زائد مزد سہد گھتکا ماوہ، چھالیہ، سمباکو، کیمیکل وغیرہ برامت دیا گرفتار ملزمان عادی جرائیم پیشہ ہیں جو کہ پہلے ہی گھتکا سپلائیر کی بیشتر مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں گرفتار ملزمان کے قلاب مقدمہ درج کر کے مزید انٹیلوگیشن کے لیے تفتیشی حقام کے سپورٹ کر دیا گیا جلائے ساؤت پولیس آرام باگ پولیس نے بروقت کروائی کرتے ہوئے دو گروہوں میں پلیٹ کے تنازے پر سسادم اور ہوائی پارنگ ملپ ملزمان کو گرفتار کر کے اسلاح برامت کر لیا مزدورہ واقعہ آرام باگ کے علاقے میں واقعہ برہانی اسپتال کے قریب پیش آیا جس میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ملزمان کی شنافت ترفراز لودی، زین لودی، محمد الیاس لودی اور محمد بلیس کی اناموں سے ہوئی جن کے اخلا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے پاکستان کوزگار کی کروائی منشایت برامت اسمگلن گرفتار پاکستان کوزگار نے وندر بلوچستان کے قریب آگے ناکا کھاری کی جنگ کوز پر چمن سے کراچی جانے والے مسافر کوز میں خواتین کے کپڑوں میں ملبوس مسافر سے 26.5 کلو گرام علاقوالٹی کی جرس برامت کر کے مسافر اسمگلن کو اس راست میں لے لیا پکری جانے والی منشایت کی عالمی مارکنک میں مالیت 1.688 ملین ڈالر کے لگ بگ ہے واضح رہے کہ یہ منشایت مسافر نے اپنے جسم پر جیکٹ کے اندر چھپائی تھی یہ مسافر چمن سے کراچی جانے والے بس جے ایم موورز میں سفر کر رہا تھا پاکستان کوزگار اپنی روٹین کے مطابق مسافروں کو چیک کرتے ہوئے بس میں موجودہ 12 سالہ بچہ جو کہ خواتین کے لباس میں ملبوس تھا دورانے تلاشی 26.5 کلو گرام علاقوالٹی واضح رہے پاکستان کوزگار ناکہ کھاری چیک پورت پر اپنی عوام کی حفاظت اور سمگلنگ کی روم تھام کے لیے چیکنگ کرتی ہے پاکستان کوزگار آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام سمگلنگ اور منشاعت کے خلاف جاری رکھے گا اور پاکستان کو مستقم کرنے میں اپنا قانونی کردار ادا کرتا رہے گا ترجمان پاکستان کوزگار موٹرسائیکل لیفتنگ میں ملابس دو ملزمان خٹک چوک میٹرویل سے گرفتار ایس ایس وی زیلا کی ماری پیدا حسین جاوری کی ہدایت پر عمل درامل کا سلسلہ جاری اب روز اچٹو تانہ سائٹ اینسپیکٹر ضرفکار علی باجوا کی سربراہی میں چوکی انچار میٹرویل سمی شیرخان کی کامیاب کروائی اپیہ اطلاع پر موٹرسائیکل لیفتنگ کی وارداتوں میں ملابس دو ملزمان خٹک چوک سائیڈ رہیہ سے گرفتار ملزمان کے قبضے سے باوقت گرفتاری سرکا شدہ موٹرسائیکل برامد ہوئی ملزمان کے قبضے سے برامد موٹرسائیکل تھانہ پارک کالونی کی مال مصروقہ ہے ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انٹی ویہکل لیفتنگ سائل کے حوالے کیا گیا جوڈیشل میکسٹری جنوبی کینٹسٹیشن کے باہر لڑکی پر تضاپ پیکنے کی کوشش کا کیس پولیس نے گرفتار ملزم کامران کو عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے ملزم کامران کو چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزم کو گزشتہ روز کینٹسٹیشن کے باہر لڑکی پر تضاپ پیکنے کی الزام میں گرفتار کیا گیا ہے پولیس ملزم کے قلاب فرید تھانے میں متاثرہ لڑکی کی مدیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے نیوز ہینڈ لائنز میں فیل وقت اتنا ہی مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این ایل نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا